محسن شاہ نواز صاحب یہ بتائی گا سب سے پہلے تو کہ عمران خان صاحب نے آج ایک تقریر کی بڑی دونگ قسم کی تقریر تھی لیکن آپ کی لیڈرشپ آج غائب رہی اسیبلی ہال سے اس کی کیا وجہ تھی دیکھئے میاں شباز شریف صاحب کے قریبی عزیز میاں تارک شفی صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے کچھ کل یا پرسوں غالباً اور وہ بہت قریبی ان کی فیملی میں یہ ہوئی ہے ڈیتھ تو میرا خیال سے آپ اور ہم لوگ جو اس بیک گراؤن سے تعلق رکھتے ہیں اگر اتنا کوئی قریبی عزیز وفات پا جائے جس کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق بھی ہو عزت کا بھی اعترام کا بھی محبت کا بھی تو ظاہر ہے سوگواری میں کچھ نہ کچھ دن تو گزاری جاتے ہیں تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میاں شباز شریف صاحب جو ہے وہ وہاں پہ ایوان میں نہیں آئے اور یہی وجہ تھی جب بجٹ میں جب بجٹ کی ووٹنگ ہو رہی تھی کل تو تقریر کا بھی معاملہ نہیں تھا تو بجٹ میں ووٹنگ کے دوران بھی میاں شباز شریف صاحب کے نہ آنے کی وجہ یہی ان کی فیملی میں جو ایک قریبی عزیز کی موت واقعہ ہوگی تھی میاں تارک شفیص صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ اتا فرمائے تو اس کی وجہ سے پھر وہ میرے خیال سے نہیں آسکے محسن صاحب آپ کی باقی لیڈیشپ کہا تھی شاید خاکان عباسی صاحب کہا تھے ایسن اقبال کدھر تھے خواجہ عاصف کدھر تھے اتنا فری ہینڈ حکومت کو میرا خیال میں اس سے زیادہ تو عمران خان صاحب خوش قسمت ہوئی نہیں سکتے کہ ماشاءاللہ ایسی آپوزیشن ملیئے انہیں دیکھئے شاید خاکان صاحب تھرو آؤٹ رہے ہیں اور خواجہ عاصف صاحب بھی رہے ہیں لیکن ظاہر ہے دیکھیں میں آپ کو محسن صاحب ایک جو ایک چیز ہے ظاہر ہے بجٹ ہے ووٹنگ ہے جو ماضی میں جو کچھ جن تینوں لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں جو عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ کروایا ہے اور جو بذریہ شرات اکبر ان کے ساتھ کیا گیا ہے میرا خیال سے آج اگر عمران خان صاحب کو اصول اور پارلیمنٹ کا ڈیکورم اور پاکستان کا وے فورڈ اور یہ سب چیزیں اگر یاد آگئی ہیں تو آبیسلی ان لوگوں کو جو چھ مہینے کوئی سال کوئی ڈیڑھ سال جیل میں رہا ساد رفیق صاحب آج بیٹھے رہے ان کے اوپر بھی جیل آئی وہ بھی جیل میں دو سال رہے لیکن جن لوگوں نے نہیں سمجھا مناسب بجائے کہ وہ وہاں پہ اس کے اوپر کوئی بات کرتے یا میمبران جو تھے وہ اس پہ ریاکٹ بھی کرتے کیونکہ شباز شریف صاحب کی جب تقریر پہلے تو نہیں کرنے دی گئی ان پہ ایک قسم کا حملہ ہوا قاتلانہ حملہ ہوا اور پورے ملک و قوم نے دیکھا اس کے بعد شباز شریف صاحب کے اوپر جی میں تو یہی کہتا ہوں شباز شریف صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جتنی جتنی وزنی کتاب وہ جو بجٹ کا بندل تھا اگر وہ منصور صاحب آپ کو میں ایک دفعہ آپ آئیں ایمان میں آپ کی طرف میں پھینکوں گا وہ تین کتابوں کا کٹھا بندل اگر تو یہ بات ہے اگر یہ بات ہے تو پھر ملکہ بخاری کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا ہے پھر تو اس کی بھی ایف آئی آئر کٹنی چاہیے جی بلکل میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں تو یہ کہا ہی نہیں ہے جس کی طرف سے پیل ہوئی ہے وہ بلکل اس کی فیکٹ فائننگ ہونی چاہیے کہ پارلیمنٹ میں یہ کتابیں اٹھائیں گے مراد سعید صاحب سے یہ عمل شروع ہوا اور انہوں نے اور کچھ لوگوں نے شباز شریف صاحب کے اوپر جب کتابیں پھینکیں تو آپ کو پتا جو سیلف ڈیفنس میں ویسے ہی قتل نہیں وہ قتل بھی معاف ہو جاتا ہے سیلف ڈیفنس میں ویسے راندہ صاحب ہم میرے خالقے میں کسی اور طرف لے گئے لیکن سر فرنکلی سپیکنگ اپوزیشن کی آج ہوپلس کارکردگی تھی میرے خالقے میں اس سے زیادہ میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا کہ جو پہلے بلندو بانگ دعوے کیے گئے ہم سیسا پھلائی دیوار بن جائیں گے اور ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے میں مانتا ہوں کہ شریف فیملی کے اندر ایک ڈیتھ ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ کل وہاں پہ نہیں تھے ڈیتھ پرسوں ہوئی تھی کل کل تھے لیکن آج تو کم از کم ایک اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ ملکہ وزیراعظم بجٹ کے ایشو کے اوپر آج تقریر کرنے جا رہا ہے لیکن آج بھی وہ اگر نہیں آسکتے تو پھر یہ خدا رہا یہ بلندو بانگ دعوے مت کیا کریں عوام کے ساتھ دیکھئے جہاں تک اس چیز کا سوال اٹھتا ہے کہ وزیراعظم تقریر کی تو پہلی بات یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے ہماری پارلیمانی اجلاس کے دوران بجٹ سیشن سٹارٹ ہونے کے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر لیڈر آف دا اپوزیشن کو تقریر کرنے دی گئی تو جو وزیراعظم ہے ان کو بھی تقریر کرنے دی جائے گی ہم لوگ یہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم اس تقریر کے دوران کوئی اس طرح کا مظاہرہ نہیں کریں گے جس سے عوان کا نظم و ضبط جو ہے وہ خراب ہو یہ فیصلہ ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد انفارجنیٹلی یہ صورتحال پیدا ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ جب شباز شریف صاحب نے اپنی پوری تقریر کی اور اس کے بیچ میں کوئی انٹرپشن نہیں تھی تو یہ کوئی ایسی غیر فٹری بات نہیں ہو گئی کہ شباز شریف صاحب کی تقریر میں انٹرپشن نہیں ہوئی میں نے سب انٹرپشن نہیں کہیں رانجہ صاحب میں نے انٹرپشن کی بات نہیں کیا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وزیراعظم کو تقریر کرنے دی گئی یہ ایک اچھا ڈیموکرٹک سٹیپ ہے میں نے اس پہ اتراز نہیں کیا میرا اتراز تو اس بات کے اوپر ہے آپ کی لیڈرشپ کدھر غائب تھی ساری کی ساری وہ کہاں تھے وہ سیڈر وائس پریزیڈنٹ کدھر تھے خواجہ آصف کے تردے ایسین اقبال سیکٹری جنرل آپ کے ہیں وہ کدھر تھے سارے ہی غائب ہو گئے دیکھئے کئی لوگ عوان میں سے آ رہے تھے جا رہے تھے لیکن میں نے ایک ہی بات کی نا آپ کو منصور صاحب جو ان لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا اس دور میں اور جھوٹے مقدمات بنائے گئے ایسین اقبال صاحب کے اوپر سیال کورڈ میں سٹیڈیم بنانے کا مقدمہ بنا دیا گیا خواجہ صاحب کو ایک ایسے جرم میں جیل میں بھیجا گیا جس کے بعد نیب بھی کچھ نہیں ثابت کر سکی اور آئی کورڈ میں زمانت ہو گئی شباز شریف صاحب کو دو دفعہ اس دورے حکومت میں جیل میں بھیجوایا گیا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جمہوریت کی خاطر اس نظام کی خاطر آئین کی بالہ دستی کے لیے اور خاص طور پر سب سے بڑھ کے پارلیمان کے اندر جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اگر چپ کر کے تقریر باقی میمران نے سن لی ہے تو میرے خیال سے اس کے اوپر سب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور باقی رئی بات ان کی تو یہ ظاہر ہے یہ اپنا گریبان حکومت خود جانکہ لوگوں پہ جب غلط مقدمے نہیں بنائے گی اور ان کو انتقام کا نشانہ نہیں بنائے گی تو ہو سکتا ہے یہ بھی بیٹھ کے بات سننا شروع کرنے چلیں آپ کے تو جو وجوہات تھی وہ سامنے آگئیں سسی پلیجو صاحبہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب بھی آج وہاں پہ موجود نہیں تھے وزیراعظم کی تقریق کے دوران ان کو کوئی اشو تھا جس کی ویسے وہ نہیں آئے شکریہ منصور منصور کل فائنس بل والا مرلہ اہم تھا اور ہماری پارٹی کی بلکل پوری سٹنٹ تھی اس میں اور چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور چار اصوبوں کی دولستان آداد کشمیر کے لوگوں کی بات کی انہوں نے اور داخلی اور بیرونی معاملات پر بات کی اپنی پرس رکھی اور حکومت پر زبردست تنقید تھی جو بجا تھی باقی عمران خان صاحب دیکھیں وہ عید کی چاند کی طرح بلکہ اسٹرابری یا بلنڈ مون کی طرح زمانوں میں کبھی کبھار وہ آتے ہیں اگر وہ بجٹ اس پیچ میں آئے اور اپنی ان کی مجبوری تھی یہ بھی بات ورنہ کہاں آتے ہیں وہ اہم ترین نازک ترین صورتال یا پالیسی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو تو سیچیشن ہو تو وہ نہیں آتے وہ پارلمنٹ کو اتنا اہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ان کی یہ مجبوری تھی چونکہ یہ ان کے ایک یوٹوپین وائلڈ میں شاید رہتے ہیں ان کی پوری کابینہ بھی اور گراؤنگ پر حقیقت دوسری ہوتی ہے بجٹ بکی اٹھا کر دیکھ لیں کل جو ٹھیک ہے کچھ اپنینمنٹس جو آئیں لیکن باقی فیننس بل میں جو باقی جو بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بجٹ کے دورہ جو کٹ موشن بڑی مہنر سے اپوزیشن نے خاص کر پاکستان پیپرس پارٹی کے میں سارے اراکین کو اپوزیشن کی بھی سارے اراکین کو بارک بات پیش کرتی ہوں کہ کٹ موشن میں بڑی انہوں نے تحرک لے کر اور جو بھی الوکیشن سے آداز شماریں اس پر نظر رکھی ایگر کلچر سے لے کر مائی پوائنٹ ایس سسی پلیجو صاحبہ آج ڈیڑھ گھنٹے کی پرائیم میریسٹری یہ سپیش تھی جس میں ناشنل انٹرناشنل ایشیوز کے اوپر ان کا ایک پولیسی بیان تھا اپنی گورمنٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے ایٹ لیسٹ اپوزیشن لیڈرز کو وہاں پہ بیٹھے ہونا چاہیے تھا آپ دونوں نے ڈیموکرسی کی آج کوئی ضرورت اس کی نہیں تھی کیا وہ شہباز شریف صاحب کی سپیچ سننے آتے ہیں کیا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مائک بھی کیا ملتا ہے کیا ان کی سپیچ جو ہے وہ کاٹی نہیں جاتی ایون پی ٹی وی سے بھی غیب کی جاتی ہے کیا وہ پالیسیز انہوں نے شامل کی این ایف سی کے بغیر یہ بجٹ آیا جو صوبوں کے حکوم پر ڈاکہ تھا کیا ذرات پانی معاشرات کے حوالے سے جو ہماری ریکمینیشن تھی جو پی ایس ٹی پی کے حوالے سے جو ایکانوم سروے جو آئے تھے جس میں خیبر بختون خواہ کے جو ہے غربت کے ہی وہ غائب ہوئے تھے کیا ہمارے وہ سارے جو جو لوگوں کی دل کی بات تھی جو جو غربت سے لے کر جی ڈی پی کے آداد و شمار جو آئی ایم ایف ایک دے رہا تھا ورلڈ بینک دوسرے دے رہا تھا اور آپ کے اکستان کے معاشر ادارے دوسرے دے رہے تھے اس میں زمین آسمان کا فرق سرزمین گراؤن پہ ایک بات ہو یہ ہر چیز کو اچھا اچھا بنا کر وہ پیش کر رہے تھے کیا اس کے لئے ہم ضروری ان کے ڈیسک پہ جانے کے آپ ڈیسک پہ نہ ہوتے لیکن کم از کم پارلیمنٹ کے اندر تو ہوتے ہیں عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے جب آپ کے باقی لوگ وہاں بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کی لیڈرشپ کیوں نہیں بیٹھ سکتی آپ کی لیڈرشپ بیٹھ کے کم از کم اس کو سنے اس کے بعد آکے پہ سکنفرنس کریں ہم پر کوئی لازم ہے کیا جب ہماری بات نہیں سنتے جو تین سو پیسٹ دنوں میں کتنے دفعہ ایوان بلایا جاتا ہے جس میں وزیر عظم کتنے دفعہ آتے ہیں لوگ یہاں مر جاتے ہیں کھپ جاتے ہیں عذاب ہو جاتے ہیں یہاں سے معاشی صورتہ دھمیر ہو جاتی ہیں کیا وزیر عظم وہاں پالیسی بین دے کے جاتے ہیں کیا ہم ان کے لیے بات کرنے کیلئے ہاں جو لیجسلیشن ہوگی یا قومی سلامتی کی ایشو ہوگے وہ فورم ہوگا صداقت علیہ باسی صاحب صاحب یہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا اس کے اندر جو ایک اچھا الیمنٹ یہ نظر آیا کہ سپیکر کے ذریعے اپوزیشن کے ساتھ باتچیت کی گئی اور جسے آپ لوگ کہتے تھے این ار او نہیں دوں گا مقمکہ نہیں کروں گا بلاخر آپ کو اپوزیشن کے ساتھ مقمکہ کرنا ہی پڑا اور پھر دیکھئے تو کتنے اچھے طریقے سے پورا سیکشن چل سکتا تھا جی منصور میں سارا وقت پارلیمان میں موجود تھا اور آج بڑا فخر ہوا ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے اور بڑا یقین ہے انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت محفوظ ہے کیونکہ ہمیں ایک ویجنری قائد جس نے ایک ایک پاکستان کی پالیسی ویجن کو ماضی کے تناظر میں تاریخ کے تناظر میں اور مستقبل کے جو ہمارے لائنز ہیں اس کے حوالے سے ایکسپلین کیا چاہے وہ فورن پالیسی ہو آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بات کی آپ نے کہ فورن پالیسی ہو چاہے وہ افغانستان کا ایشو ہو ہماری ماضی کی غلطیاں ہو یا آج کے ہمارا پالیسی ڈائریکشن ہو چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو چاہے وہ اسلامفوبیا ہو یا ملکی مسائل جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا الیکشن ڈاندلی کا ہے اس حوالے سے ریفارم کی بات ہو پاکستان میں جو سب سے تکلیف دے چیز ہے غربت اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی پالیسی اپنی ڈائریکشن مدینہ کی ریاست ویل فیر سٹیٹ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کا ایک ویجن لے کے انڈیا کا اور چائنہ کا کمپیرزن کر کے پاکستان کو سمجھایا میرا خیال ہے ہمارے لیے تو یہ تقریر تھی یہ تقریر زیادہ سیکھا آج محسن شاہنواز صاحب نے ان کی پارٹی نے اور ان کے جو پارلمنٹیرینز ہیں ان کو سمجھ آئی ہوگی لیکن محسن شاہنواز زیادہ امپریس نہیں لگائی دیتے وزیراعظم کی تقریر سے بڑے بورڈ دکھائی دے رہے ہیں ابھی بھی بڑے بورڈ دکھائی دے رہے ہیں ان کو سمجھ آئی ہوگی کہ ویجنل لیڈر کیوں ہم کہتے تھے یا عمران خان کا نظریہ کی بات کرتے تھے تو یقین میں نے منصور میں نے دیکھا جو ہمارے مذہبی وہاں پہ لیڈران تھے گو کہ ہمارے مخالف تھے لیکن ان کے چہرے بھی عمران خان کی شکل دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اور ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں کہ یہ ہوتا ہے مسلم امہ کا لیڈر جس کا ہر ہر کانسپٹ کلیر ہے اور اس کانسپٹ سے باقی داروں نے پالیسی ڈرائیو کرنی ہے سداکہ صاحب نے باہت رہی ہے انشاءاللہ پاکستان دائم ملک بنے گا جس میں انسانیت کا اترام ہوگا اور جو پاکستان ایک انصاف کے انشاءاللہ نظام پہ اور ایک ویلفیر سٹیٹ انشاءاللہ ضرور کھڑی ہوگی عمران خان کی وہ رہے نہ رہے ان کا جو آج ویجن پارلیمنٹ کو دیا ہے اس پارلیمنٹ میں یہ چیز آج ان کی روح اس تسکین ہوئی ہے ان پارلیمنٹ ایجنز کی کہ یہ ہمیں ایک بڑے قومی لیڈر نے آج ہمیں ڈائریکشن دی ہے